سونا نئی بلندیوں کو چھونے لگا سونے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلندرین سطح پر پہنچ گئی ایک ہی روز میں چھپی سو روپے فی تولا مہنگا قیمت ترانمے ہزار چار سو روپے ہو گئی پاکستان سٹوک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے ہی روز شدید مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار ستائیس پوائنٹس کے کمی سرمایہ کاروں کے ایک ستیہتر ارب روپے روپے کر مدینہ کی ریاست بنانے کا دعویٰ کرنے والوں نے آزمین کا مکہ مدینہ جانا بھی مشکل بنا دیا حج اور بھی مہنگا ہوگا روز سال حج اخراجات چار لاکھ بیس ہزار روپے سے بڑھ جائیں گے تحران کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ امریکی حملے میں شہی جنرل قاسم سلمانی کی نماز جنازہ آدھا نماز جنازہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پڑھائی آیت اللہ خامنائی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے روتے رہے فلسطین کے سابق صدر اسماعیل حانیہ کی بھی شرکت جنرل قاسم سلمانی کی تدخیم کل آبائی شہر کرمان میں ہوگی ایران پر حملے کے لیے کانگرس سے منظوری کی ضرورت نہیں میرا بیان ہی کانگرس کے لیے نوٹیفیکیشن ہے امریکی صدر کا دھمکیاں میں سٹویٹ ٹرم کا ایراک سے امریکی افواج نکالے سے انکار ایراک کو پابندیوں کی دھمکی دے دی امریکہ اور اسرائیل کو سیاہ دن دیکھنا پڑے گا شہید ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی بیٹی زینب سلمانی کا دشمن کو واضح پیغان کہا ٹرمپ یہ مت سمجھنا کہ والد کی موت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا وزیر اعظم کا خطے میں کشید کی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کا اعلان کہتے ہیں پاکستان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا وزیر خاجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان کسی بھی یک طرفہ کارروائی کی تائد نہیں کرتا طاقت سے معاملات بگڑ سکتے ہیں امن اور غلط فہمیہ دودھ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا سکتے ہیں جرمن شہریوں نے ٹرمپ کو دنیا کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا اکالیس فیصد شہریوں کی ٹرمپ کے خلاف رائے شمالی کوریا کے سربراہ کن جانگین دنیا کے دوسری خطرنات ترین شخصیت روسی صدر لامر پیوٹن کا تیترا نمبر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی براہ دفاع نے آرمی ایک ترمیمی بل کی منظوری دے دی کسی جماعت نے بل میں ترمیم پیش نہیں کی رمیش کمار کا دعویٰ وزیر دفاع پر ویس خٹک کہتے ہیں بل کی منظوری متفقہ تاپر ہوئی بل کل قومی اسمبلی میں پیش کیے جائیں گے کے الیکٹرک شدید مالی بہران کا شکار بینکو نیکرز دینے سے بھی انکار کر دیا اندھن کی فراہمی بند ہونے سے کراچی میں بجلی کے بڑے بہران کا خطشہ کے الیکٹرک نے سندھ حکومت کو پچاس عرب کے واجبات کے ادائیگی کے لیے خط کر دیا اگر لوگ بندوق نہ اٹھائیں تو کیا کریں جب اس طرح کی سیچویشن ہو گئی تو لوگوں نے بندوق کی اٹھانی ہے جب لوگوں کو فیسلیٹیز نہیں دیں گے تیرہ انجینئرز ہیں بکٹی وہ بھرتی نہیں کرتے ہیں تو یہ اوڈی سیل پی پی ایل یہ ساری جتنی گیس کمپنیز ہیں یہ ساری گیس کمپنیز جو ہیں وہ انٹھائی لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں تو لوگوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہ جاتا ہے جو آج کل پہاڑوں میں سر پھٹ پڑے سرفراز بکٹی نے مسئلہ حل نہ کرنے کے صورت میں مستعفی ہونے کا اعلاج کر دیا کہا اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بندوق کے بغیر گیس نہیں ملے گی بندوق اٹھا لی تو پہلے آپ کے گھروں کو ٹاکٹ کروں گا لاہور کی کیمپ جیل میں نیپ کے بیرک میں آتے زد کی آگ فواد حسن فواد کے بیرک کے باہر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی امرجنسی کال کرتے ہوئے خضرساد رفیق سر پر چوٹ اگلے سے زخمی ہو گئے وزیراعلا نے تحقیقات کا حکم دے دیا نونڈی کے گرفتار رہنما احسن اقبال کا نیاب آڈیننس سے فائدہ اٹھانے سے انکار کہتے ہیں احتساب کے ساتھ مزاک ہو رہا ہے جب ہوایں بدلنے کا وقت آیا تو انہوں نے قانون ہی بدل دیا سابق وزیر داخلہ کے جسمانی ریمانڈ میں تیرہ جنوری تک توسیل ادھر سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کے جنوریشل ریمانڈ میں اکیس چنوری تک توسیل لاہور سمیت پنجاب بھر میں بادلوں کے دیری کل شام سے رم جھم جاری اسلام آباد کا موسم ہی شاندار کشمیر گلگت بلتستان میں بھی باران رحمت چمن کلا عبداللہ پیشن اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بارش سے ندی نالوں میں دوکیانی نشیبی علاقے زریعہ بادل مزید دو دن تک پرسیں گے ملک اکسار مری میں پھر برف باری شروع سیاہ برف کے گالے گرتے دیکھ کر خوش کشمیر گلگت بلتستان کلا چمن یوپ سوات اور دیر میں پہاڑ سفید ہو گئے سکردو میں پانچ انچ تک برف باری مختلف مقامات پر برف کی وجہ سے راستے بند والائی علاقوں کا پارا منفی چوبیس پر برکرا پنجاب میں پارا منفی دو تک گرنے کی پیش کوئی بارش نے سردی کی شدت بڑھا دی پنجاب بھر میں سکول ایک دن کے لیے کھلنے کے بعد پھر بند سرکاری اور نجی سکول اب تیرہ جنوری کو کھلیں گے آزاد کشمیر حکومت نے بھی تعلیم اداروں کی تاتیلات تیرہ جنوری تک پڑھا دی سپریم کورٹ نے موٹر وے پر موٹر سائیکہ چلانے کی اجازت کے خلاف حکومتی اپیل مسترد کر دی فریگین کو نوٹس پابندی کا نوٹفیکیشن بھی تلق کیا ہائی ویس پر حکومت کو شہریوں کی سیفٹی کی پرواہ ہے جسٹس منصور علی شاہ کے ریمانکس لاہور میں عوارہ کتوں نے مزید ستائیس افراد کو کٹ کھایا پھر اس کے دوران عوارہ کتوں سے متاثرہ افراد کی تعداد دو سو دو ہو گئی انتظامیہ کتے تلف کرنے کے لیے آپریشن شروع نہ کر سکی لاہور میں وزیراعظم کی بہن کے گھر ڈکیتی کے ملزم چوبیس کھنڈے کے اندر ہی پکڑے گئے گرفتار تینوں ڈاکوں سے لوٹا سامان برامت پوچھ کر چارے لیبیا، شام، عراق، یمن، سومالیا اور جنوبی سوجان دنیا کے خطرناک ترین ملک قرار سینٹرل افریکن ریپبلک، کونگو، یوکرین اور مالی بھی خطرناک مالی کے فیرس میں شامل بینول اقوامی دارے ایس او ایس کی سیاہوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت روسی نوجوان کے خون جماعتی سردی میں بھی حوصلے بلد نوجوان نے دو سو ٹن وزنی ٹرین رسطے سے کھینج کر سب کو حراب کر دیا سونا نئی بلندیوں کو چھونے لگا سونے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ایک ہی روز میں چھپی سو روپے فی تولہ مہنگا قیمت ترانمے ہزار چار سو روپے ہو گئی لاہور سمیت پنجاب بھر میں بادلوں کے لیری کل شام سے رنجھ ہم جاری اسلام آباد کا موسم ہی شاندار کشمیر گلگت بلتستان میں بھی باران رحمت چمن کلابداللہ پیشن اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بارش سے ندی نالوں میں دوکیانی نشیبی علاقے ذریعہ بادل مزید دو دن تک پرسے گی ملک اکسار مری میں پھر برف باری شروع سیاہ برف کے گالے گرتے دیکھ کر خوش کشمیر گلگت بلتستان کلابداللہ چمن یوک سوات اور دیر میں پہاڑ سفید ہو گئے سکردو میں پانچ انچ تک برف باری مختلف مقامات پر برف کی وجہ سے راستے بند مالائی علاقوں کا پارا منفی چوبیس پر برکرا پنجاب میں پارا منفی دو تک گرنے کی پیش کوئی بارش نے سردی کی شدت بڑھا دی پنجاب بھر میں سکول ایک دن کے لیے کھلنے کے بعد پھر بند سرکاری اور نجی سکول اب تیرہ جنوری کو کھلیں گے آزاد کشمیر حکومت نے بھی تعلیم اداروں کی تاتیلات تیرہ جنوری تک پڑھا دی سپریم کورٹ نے موٹر وے پر موٹر سائیکہ چلانے کی اجازت کے خلاف حکومتی اپیل مسترد کر دی فریگین کو نوٹس پابندی کا نوٹفیکیشن بھی دلت کیا ہائی ویس پر حکومت کو شہریوں کی سیفٹی کی پرواہ ہے جسٹس منصور علی شاہ کے ریمانکس لاہور میں عوارہ کتوں نے مزید ستائیس افراد کو کٹ کھایا پھر اس کے دوران عوارہ کتوں سے متاثرہ افراد کی تعداد دو سو دو ہو گئی انتظامیہ کتے تلف کرنے کے لیے آپریشن شروع نہ کر سکی لاہور میں وزیراعظم کی بہن کے گھر ڈکیتی کی ملزم چوبیس کھنڈے کے اندر ہی پکڑے گئے گرفتار تینوں ڈاکوں سے لوٹا سامان برامت پوچھ کر چارے